آج ہم بات کریں گے بولی ویڈ کے ایسے کلاکاروں کی جو چلتی سوہ میں ہی دنیا کو الویدہ بول گئے فلموں میں ماں کا کردار نبا کر فیمس ہوئی ریما لگوں کسی پہچان کی موتاج نہیں ان کے ساندھر عبینے نے بڑے پردے پر ہی نہیں چھوٹے پردے پر بھی اپنے ایپنگ کا جلوہ بکھیرا انہیں سلمان خان کی ماں کے رول میں زیادہ پسند کیا جاتا ہم آپ کے ہے کون اور ہم ساتھ ساتھ فلم میں ان کے رول نے پوری فلم میں جان ڈال دی اس ابھی نیتری کانی دھن پی وی سیریل میں کام کرنے کے دوران ہوا ہارٹ اٹیک کے کارنہ ٹھاون سال کیا ہوئی میں یہ چل بسی اپنے آخری دنوں میں یہ سیریل نام کرنے میں کام کر رہی تھی بولیوڈ کے ہینڈ سم اور بہترین ایکٹر سوسانت سنگھ راجپود بھلے ہی اب اس دنیا میں نہ ہو ان کی ایکٹنگ کو بھلا کون بھول سکتا ہے سوسانت کی سوپر ہٹ فلموں میں چھچے اوراں ایم ایس دونی اور دل ہے بیچارہ جیسی فلمیں سامل تھیں سوسانت سنگھ راجپود کی آخری فلمیں دل ہے بیچارہ تھی جو کی اوٹوٹی پر رلیج ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے اس میں تھیٹرز بند تھے اور میکرز نے اوٹوٹی پر سوسانت کی موت کے چالیس دن بعد رلیج کرنے کا فیطہ لیا اس فلم میں سوسانت کے ساتھ سنجھنا نہیں کر بھی نجر آئے اور ایک دن خبر آئے کہ سوسانت سنگھ نے آتم ہتیا کر لی ہے اس سے پورے بولیوڈ جگت میں اور ساتھ ہی ساتھ سوسل میڈیا پر بوال مچ گیا ان کی موت کی گتھی آج تک سلجی نہیں کوئی کہتا ہتیا ہے تو کوئی آتم ہتیا بتاتا ہے پاپولر ٹی وی سیریل بالی کا ودو میں گھر گھر میں پہچان بنانے والی ایکٹرز پرتیشہ بنو جی پرتیشہ بنو جی نے بالی کا ودو سے گھر گھر میں پہچانل آئے اس کے علاوہ جو نے جلک دکھلا جا بگ بو سوسرال سیمر کا آہٹ جیسے نتکوں میں کام کیا اور اپلبدی حاصل کی ایک دن سوسل میڈیا پر خبر آئے کہ پرتیشہ بنو جی نے پنکھے سے لٹک کر اپنے آپ فاسی لگا لی ہے اس کی اس خبر سے سارے بولیوڈ جگت میں سوک کی لہر دوڑ گئی پرتیشہ بنو جی حالی میں اس میں بالی کا ودو میں کام کر رہی تھی جس کے ایک آنے جگہ ریپلیش کر کے دوسرے ایکٹرز کو لینا پڑا بارہ دیسمبر انیس سو اسی کو سیدارت شکلا کا جنم ہوا ٹی وی اور بولیوڈ کے جانے مینے ایکٹر تھے انہوں نے بالی کا ودو اور بالی کا ودو کے ساتھ فلم آئی این لاؤ سے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا تھا بعد میں انہوں نے آلیا بٹ اور ورون دھون کے ساتھ تھمپی سرما کی دولہ نیابیے دیکھا گیا اس کے بعد انہوں نے سافدان انڈیا انڈیا گوڈ ٹیلنٹ اور انڈیا گوڈ ٹیلنٹ سیون کو ہوسٹ بھی کیا تیرہ فروری دو جار بیس میں ریالٹی شو بگ بوس بھی تیرہ کے وینر رہے اس کے باوجود یہ فی الحال بالی کا ودو میں کام کر رہے تھے ایک دن اچانک خبر آئی کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دو سبتمبر دو جار اکیس کو دو سبتمبر دو جار اکیس کو ہارٹ اٹیک آنے کے اقارے ان کی مرتی ہو گئی ان کی مرتی سے پورا بولیوڈ جگت میں شوک کی لہے دوڑ گئی اور یہ وہ ستاریت ہے جنہوں نے چلتے سوکے دوران ہی دم توڑ دیا جنہوں نے چلتے سوڑ دیا